رائٹ ٹو کیری ویپنز رائٹ ٹو کیری آرمز اس کے بارے میں پورے قوم میں پورے ملک میں اس وقت بڑی گرمہ گرم بحث چل رہی ہے اور جو سیکنڈ امینڈمنٹ میں جو رائٹ ہے اس کو ابیوز کیا جا رہا ہے اور کس حد تک ابیوز کیا جا رہا ہے کہ فلی آٹومیٹک ویپنز سیکنڈ امینڈمنٹ رائٹ کے نام پہ استعمال ہو رہے ہیں اور لوگ اس کو ابیوز کر رہے ہیں سکولوں میں اور ریکرییشن کی جگہوں پہ قتل و غرد گری ہو رہی ہے تو ہم یہ پوچھیں گے کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کیا ہے اسلامی نکتہ نظر رائٹ ٹو بیر آرمز کے بارے میں تو مفتی صاحب ہمارا دین کیا کہتا ہے پرانے زمانے میں تو ہر شخص تلوار اور تیر کمان رکھتا تھا تو اس کا مطلب ہے رائٹ ٹو بیر آرمز میں تو ریلیجیسلی کوئی پرابلم نہیں ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑا اچھا سوال کیا اچھا یہ ٹو بیر آپ نے اٹھایا اور جیسے موجودہ حالات میں اس کی بڑی سینسٹیویٹی بہت زیادہ ہوئی بھی ہے اور یہ تو پہلے پریزیڈنٹ اوبامہ کے دور سے یہ این آر اے کا مسئلہ چل رہا ہے تو جہاں سے اسلامی نکتہ نظر کے تعلق ہے تو رائٹو بیر آم کی بالکل اجازت ہے اور اپنے تحفظ کے لئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو انکریج کیا ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہ تلواریں تو آپ کی گھر میں لٹکی ہوئی تھی گیارہ تلواریں آپ کی تھی تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں انکریج بھی کر رہے ہیں اور خود بھی جہاں اور رائٹو بیر آم کیا اس وقت آپ دیکھتے ہیں آپ کے معاشرے میں ہر ایک نے جو ہے تیر تلوار اپنے سال لگا رکھی تھی بلکل اجازت ہے کہ عام پبلک جو ہے رائے ٹو بیر عام کرے اب سوال یہ کہ کیسا عام کیسا اسلاح وہ رکھے اسارڈ گنز رکھ سکتا ہے یعنی اے آر ففٹین رکھ سکتا ہے آٹومیٹک گن رکھ سکتا ہے یا یہ کہ بولٹ ایکشن کی اس کو اجازت دی جائے کیا کیا جائے تو اس میں جو اسلامی نکتہ دری ہوگا کہ آسارڈ ویپن جو رکھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آر ففٹین تو آٹومیٹک جو گنز ہیں یہ تو فوج کے پاس ہونی چاہیے پولیس کے پاس ہونی چاہیے جو دفاعی ادارے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے یہ اس کو سمالیں اگر اس لیول کا کوئی سامنے فتنہ ہے تو اس کو سمالیں گے کیونکہ جیسے کہ ہمیشہ ساری قوم کہتی کہ قوم ٹیکس پیئر ہے یا جب ٹیکس پیئر ہے تو وہ اس کی سمالیں بھاری فوجی ہیں اور پولیس رکھ کے ہمارا تحفظ کریں لیکن خود ذاتی تحفظ کے لیے ان کو بولٹ ایکشن کی اجازت ہونی چاہیے اور اس کے لیے میں یہی ریکمنٹ کروں گا کہ جیسے ٹویلیف گیج جو ہے جس بارہ بور کہتے ہیں اس کی اجازت دے جائیں زیادہ ریپیٹر کی اجازت ہو جائے ٹین گیج کی اجازت ہو جائے اور اس کے ساتھ ریوارول کی اجازت ہو جائے تو یہ ایسی گنز ہیں جس سے تحفظ ہو جائے گا لیکن دوسرے کو کل کرنا اس کا مقصد نہیں ہوگا لیکن آسالٹ ویپن جو ہے وہ یعنی اے آر فیفٹین وہ تو دوسروں کو کل کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے اس کی بناوٹی اسی بیس پر ہے کہ اس میں سامنے ہیومن کو مارا جاتا ہے تو لہٰذا دیکھیں تحفظ کے لیے آپ کی ہیومن کو مارنا نہیں آپ کو اس کو گوہے کے اس کے ٹائم بائے کرنا آپ نے تاکہ پولیس آج ہے اس وقت تک یا یہ تحفظ کے ادارے آپ متوجہ ہو جائے بس اس عام کی اجازت ہونے چاہیے باقی یہ ویپن کہ جس سے جہاں وہ دوسروں کو تباہ فنا کر دے اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے موسیقی